مزار مزار سے سٹیٹمنٹ بھی چھپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ڈی ایم سے فورس کا مطالبہ کیا گیا ہے تب مزار کے وجود کو بچانے کیلئے مسلم سنکھن حرکت میں آ گئے تھے سب سے پہلے یہاں آل انڈیا مسلم جماعت کے راشتی ادھیاک مولانا شاہ الدین رضوی پہنچے مولانا نے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد صاف کر دیا تھا کہ مزار پر آنچ نہیں آنے دیں گے اس بیچ ہستہ چھپ کی مانگ کو لے کر ننڈی میا کے عقیدت مند آل انڈیا اتحاد ملت کانسل کے عدی اکش مولانا توقع رضا خان سے ملے تھے ان سے مانگ کی تھی کہ اس معاملے میں وہ پلبھاوی قدم اٹھائیں اس کے بعد ہی آئی ایم سے پدھدکانیوں کا ایک پیٹنی دی منڈل ریلوے اسٹیشن پہنچا اور مزار کو دیکھنے کے بعد افسروں سے بھی ملاقات کی نالات کی جتائی تھی کہ مزار سیکھوں سال پرانا ہے اسے نہیں ہٹایا جانا چاہیے اس سلسلے میں اہم قدم اٹھاتے ہوئے مولانا شاہ بودین رضوی مزار کا معاملہ سویر کورٹ لے گئے ان کی مطابق اس معاملے میں سنوائی کے نید دو جنوری کی تاریخ تائے ہے چونکہ ریلوے کے الٹی میٹم میں 18 دسمبر تک کی مولت دی گئی تھی لہٰذا مولانا شاہ بودین رضوی اس ستیدی کا جائزہ لینے کی نید ایک بار پھر عزت نگر ریلوے سٹیشن پہنچے مزار پر حاضری دے کر فاتحہ پڑی اور وہاں سے واپس لوٹ آئے پھر حال ریلوے کی طرف سے مزار کو لے کر کسی طرح کی کوئی پرتی کریا سامنے نہیں آئی ہے اسے دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ مزار کو ہٹانے کا معاملہ کورٹ میں چلے جانے کے بعد اب تلتا ہوا دکھ رہا ہے